ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سیب خانی کی داب الصلاة کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دعا کرتے تھے کانا یلعو فی الصلاة نماز میں دعا کرتے تھے و یقول اور کہتے تھے اللہم انیعوذ بکا من الماثم و من المغرم والمغرم علام تیری پناہ چاہتا ہوں بناہ سے اور قرد سے ہم لوگ بھی دشاوت میں پڑتے ہیں اللہم اعوذ بکا من عذاب جہنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیہ والممات و من شر فتنة المسیح الدجال اللہم انیعوذ بکا من الماثم و من المغرم علام تیری پناہ چاہتا ہوں بناہ سے اور قرد سے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی نماز میں یہ پناہ مانگا کرتے تھے یہ دعا پڑتے تھے فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ ایک کہنے والے نے کہا ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِزُ مِنَ الْمَغْرَمُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر قرد سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں کیا وجہ ہے؟ آپ اکثر قرد سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں آخر کیا وجہ ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَلِمَ حَدَّسَا بلا شبہ آدمی جب مقروض ہو جاتا ہے قرد اس کے اوپر لد جاتا ہے تو وہ جھوٹ بات کرتا ہے فَقَدْا بَا تو جھوٹ بولتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وَوَعْدَ فَأَخْلَفَا اور وَعْدَا کرتا ہے تو وَعْدَا خِلافِ کرتا ہے اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کے اتنے بڑے نقصانات ہیں ان دو نقصان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور سائل کے جواب میں کہ آپ اکثر کیا وجہ ہیں کہ اللہ سے قرد سے پناہ مانتے ہیں اللہ کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو وجہ ہے جس کی وجہ سے میں زیادہ سے زیادہ قرد سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانتا ہوں قرض ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو قرض نہیں لینا چاہیے جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے